بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وعالی وصحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران سعودی عربیہ سے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو لوگ نصوار استعمال کرتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حج پر جا رہے ہوتے ہیں یا عمرہ پر تو ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ یہ چیزیں استعمال کر سکیں گے یا نہیں کریں گے ان کو کیسے ملے گی کہاں پہ ملے گی اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ حج کے حوالے سے تمام تر ٹریننگ اور تمام تر آگاہی آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو کچھ ہدایات اور کچھ انسٹرکشن دی جا سکیں کہ آپ لوگوں کے لئے کون کون سی چیز بہتر ہے اور کون کون سی چیز کے لئے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں نسوار کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں تو وہ ابھی سے ہی نسوار کا یا تو استعمال ختم کر دیں نسوار کے ایلٹرنیٹی کوئی اور چیز استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو استعمال کرنا ابھی سے ہی شروع کر دیں کہ سعودی عرب میں نسوار کا استعمال بالکل بین ہے نسوار استعمال کرنا یا نسوار آپ لوگوں سے پکڑی جانا آپ لوگوں کو ایسے سمجھا جائے گا جیسے کہ منشیات کے کیس میں کسی کو پکڑا جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کے لگج میں سے یا سمان میں سے ائرپورٹ سے لاہور سے یا پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ سے آ رہے ہیں وہاں سے اگر آپ پھر انٹر ہو بھی گئے آپ لوگوں نے کہیں چھپا لی سعودی عرب میں آپ کے سمان میں سے یا آپ کو استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا آپ لوگوں کو منشیات کے کیس میں جیل بھی ہو سکتی ہے کیلئے منشیات کی جو بھی سزا ہوگی تو وہی کڑی سے کڑی سزا آپ لوگوں کو نسوار استعمال کرنے والوں کو بھی ہو سکتی ہے